کرائم برانچ نے فرقہ برانہ دہشتگردی اور سعودی کانسلیٹ پر حملے میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم مقابلے کے بعد مارا گیا کرائم برانچ پولیس کے مطابق پولیس نے ایک خفیہ اطلاع پر عیدگاہ کے علاقے میں چھاپا مار کر تین ملزمان زخی عرف کامران محسن اور محمد علی کو کراچی میں گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے ملنے والے تین پسٹل اور ایک رائفل کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ ملزمان کی نشان دہی پر اس کے ایک اور ساتھی تابش کی گرفتاری کے لیے گلستان جوہر رابیہ سٹھی کے قریب چھاپا مارا تو اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا